اسلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چائنل کریئیٹیو سٹیچز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب فیریت سے ہوں گے ویوز خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہسنے مسکراتے رہے ہیں ویوز آج کی اس ویڈیو میں لیس کو اٹیس کریں گے اور کس طرح سے سیدھی سائٹ پہ ہمیں لیس کو اٹیس کرنا ہے یہ میں اس طرح کی لیس لے رہی ہوں آج کل اس طرح کی لیس بہت زیادہ چل رہی ہیں اس کو میرر لیس بھی بولا جاتا ہے لیکن اس کے اندر میرر نہیں ہے اس کے اندر سٹون ہے ستارہ جسے بولا جاتا ہے وہ ہے تو آپ اس کو ایزی لی اپنے پٹے کے اوپر رکھے لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں نیٹ کر کے نیچے سے بھی صفائی سے لگاوا ہو اور اوپر سے بھی آپ کا پٹا نیٹ لگے تو آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے سیدھی سائز پٹے کی لے لی ہے اب ہم نے اس کو ہلکا سا اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے ہلکا سا اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے ایسے فولڈ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو پہلے آپ سنگل سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سنگل سلائی پہلے نہیں لگا رہی ساتھ ساتھ ہی لیس کو اٹیچ کر لوں گی تو آپ اس طرح سے اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ پہلے سلائی لگا لیں اس کے بعد آپ نے لیس کو اٹیچ کرنا ہے فولڈ کرنے کے اوپر آپ نے اس لیس کو اس طریقے سے رکھ لینا ہے میں یہاں پہ ساتھ ساتھ فولڈ کرتی جاؤں گی اور اوپر لیس کو رکھ کے سلائی لگا لوں گی ساتھ ساتھ آپ اس طرح ہلکا ہلکا فولڈ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے اپنے لیس کو رکھتے جانا ہے اور سلائی چلاتے جانا ہے ایک ٹرک ہمارے پاس یہ ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر لیس کو رکھ کے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے اب آپ کے ساتھ میں دوسری ٹرک بتاتی ہوں کہ دوسرے طریقے سے آپ کیسے لیس کو لگا سکتے ہیں اب میں اس کی بیک سائٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری لیس کتنی زبردست لگی ہے بیک سائٹ سے ہمارا بلکل ہی نیت نظر آ رہا ہے توپٹہ تو اس طرح سے آپ ایزی لی لیس کو اٹیج کر سکتے ہیں اب اس کی بلکل میں الٹی سائٹ اس طرح سے لے لوں گی اگر آپ کو بیک سائٹ سے سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارا کپڑا نیچے آ رہا ہے سلائی کے نیچے یا نہیں تو آپ اس طرح سے توپٹے کو الٹا رکھیں لیس کو بھی آپ اس طرح سے اپنے الٹا رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے فیبرک کو ساتھ ساتھ ہلکہ ہلکہ فولڈ کرتے جانا ہے یہ آپ کا توپٹہ بھاریک ہو یا پتلا ہو نظر آ رہا ہو تو آپ ایزی لی اس طرح سے اس کے اوپر سلائی چلا سکتے ہیں یہ جو ٹرک میں بتا رہی ہوں پہلی والی ٹرک سے بھی زیادہ آسان ہے اس طرح آپ ایزی لی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیبرک جو ہے توپٹے کا باہر تو نہیں ہو رہا یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیٹ ہماری لیس لگ رہی ہے یہ آپ اس طرح سے بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت نیٹ ہماری لیس لگ رہی ہے اور بیک سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیٹ آپ کی لگ رہی ہے دوپٹے کی اس طرح آپ بہت ہی آسانی سے اس طرح کی لیسز کو آپ اپنے دوپٹے کے اوپر لگا سکتے ہیں اب ہمارا نوک ہماری آ چکی ہے اس طرح فول کر کے بلکل اس طرح سے آپ نے نوک کو بھی بنا رینا ہے ایسے آپ نے کپڑے کو فول کر لینا ہے اس طرح فول کر کے اوپر رکھنا ہے اب لیسز کو اس طرح سے فول کر لینا تو یہاں پہ چھوٹی سی خود بخود ایک چونٹ پڑ جائے گی جیسے کہ لیسز پریس ہو جائے گی پھر آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے فٹ کو رکھ لینا ہے اور آپ نے سلائی چلا لینی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی زبردست خود بخود اس کی نوک بن گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جب اس طرح سے جب دوسری سائیڈ کی طرف آپ اس طرح سلائی لگائیں گے تو آپ جب دوسری سائیڈ پہ اس کو ایسے پلٹیں گے تو یہ خود بخود ایسے نوک بن جاتی ہے یہ بلکل خود بخود ایسے آپ کی نوک بن کے ایک دم سے ریڈی ہو جائے گی ایسے ہو جائے گی جب آپ یہاں پہ لیسز لا کے اس طرح سے لیسز کو کریں گے تو آپ کی نوک ایسے خود بخود بن جائے گی اور اس طرح سے آپ کا تپٹہ بہت ہی نیٹ طریقے سے تیار ہوگا باقی کے سارے ہم نے کونیں اسی طریقے سے بنا لیے ہیں اب یہ لاسٹ والا ہم نے اس طرح سے بنا لینا ہے اس کو اس طرح فول کر لینا ہے ہم نے ایکسٹر لیسز کو کٹ کر لینا ہے اس طرح میرے آپ تپٹہ کی دیکھ سکتے ہیں بہت سبردست اور بہت ہی نیٹ اس طرح آپ کا تپٹہ تیار ہو سکتا ہے نوکس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی نوکس کتنی اچھی تیار ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی نوکیں بہت اچھی تیار ہوئی ہیں اور اس طرح سے اس طرح آپ بہت آسانی سے تپٹے کی نیٹ آپ تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی اس طرح سے لیسز آپ لگا سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس طرح کی ٹرکس دیکھ سکیں آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہلپپل رہی ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ میں جارا چاہوں ہی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ